آپ کے سامنے جو اس وقت ڈسکرپشن موجود ہے یہ دوہزار انیس کی پالیسی ہے جس کو دوہزار بائس میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے اور یہ سروہ اسلامی اصولوں کے قوانین ہیں جن کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسلامی اصولوں کے مطابق شریعہ اصولوں کے مطابق آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپیہ ایک لاکھ روپے انویسٹ کرنے پر پروفٹ مل سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ شریعہ بورڈ تیہ کرے گا کہ کتنا اس کو منافع دیا جائے گا اگر آپ نیشنل سیونگ سینٹر کے دو نئے پروجیکس سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ اور سروہ اسلامی ترم اکاؤنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کی پالیسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میں ہوں انجینئر ملکنس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین کچھ روز قبل میں نے آپ کے لئے نیشنل سیونگ سینٹر کی نئے سکیم کے متعلق بتایا تھا کہ سود کو چھوڑیں اور اسلامی حصول پر خالص منافع حاصل کریں ایک لاکھ پر تیرہ ہزار پانچ سو کے قریب سود سے پاک منافع دیا جائے گا نئے اسلامی سکیم ہے جو کہ دوہزار انیس میں منظور ہوئی تھی لیکن دوہزار بائیس میں لاغو کی گئی اور صرف سو روپے سے آپ اپنا سیونگز اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اطراز کیا کہ یہ سود ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں کا اطراز آتا رہتا ہے ان کا جواب ہے جب بھی کوئی سکیم نئی شروع کی جاتی ہے تو پہلے اس کا انکار کیا جاتا ہے پھر اس کا آہستہ آہستہ پارشلی اقرار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بالکل درست ہے میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے نیا پاکسن ہاؤزنگ سکیم جب میں اس چینل پر بات بتاتا تھا لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ پانچ پرسنٹ پر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت کرزہ وہ بھی مکان منانے کے لیے دے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا پاکستان میرا گھر سکیم چلتی گئی اسی طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انقریب مستقبل قریب کے اندر ڈیجٹل پرائز بانڈ بھی لانچ ہوں گے ان کے مطلق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آنے والے دنوں میں اس کے مطلق بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ فرام کروں گا تو شریعہ کمپلائن یعنی شریعہ کے اصولوں کے مطابق سکیمیں لانچ کی گئی ہیں ایک ہے سروہ اسلامی سیونگ اکاؤنٹ اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کے مدد سے سیونگ سینٹر کے اندر جا کے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں میں آگے جا کے جو ویڈیو اصل ہے اس کے پر بات کروں گا اس اکاؤنٹ کو آپ سو روپے سے اوپن کروا سکتے ہیں ایک بندہ بھی اوپن کروا سکتا ہے دو تین چار مل کے بھی کروا سکتے ہیں اور کمپنی بھی کوئی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں دوسرا ہے ٹرم اکاؤنٹ نام سے ظاہر ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو پیسے آپ رکھیں گے شام کے جب کلوزنگ ہوگی جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں گے اس کو نوٹ کر لیا جائے گا ہر مہینے کا جو مل کے ٹوٹل آپ کا بیلنس ہوگا اس کا تیرہ شر یا پانچ پرسنٹ سالانہ کے حساب سے آپ کو یہ تقریباً پروفٹ دیا جائے گا اور اگر آپ نے ترم ڈیپوزٹ کی بات کریں تو آپ کو جو پانچ سالہ ترم ہے یعنی پانچ سال کے سیٹیپکیٹ خریدتے ہیں منیمم پچاس ہزار کا ہے اس کے اوپر ملٹیپل ہیں یعنی ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کا خریدتے ہیں تو پانچ سال کے اوپر بارہ شریعہ چھے سیفر منافع ہے جبکہ تین سال کے اوپر تیرہ شریعہ دو آٹھ کے قریب ترین منافع دیا جائے گا شریعہ بورڈ ہوگا جو اس کو تیہ کرے گا کتنا منافع دینا ہے اور کتنا منافع نہیں دینا تو اب میں چلتا ہوں ان لوگوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لئے کہ یہ جو پالیسی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیونگ سینٹر کس طرح اسلامی اکاؤنٹس اوپن کروائے گا سیونگ اکاؤنٹس اور ٹرم ڈیپولٹ کو کس طرح لے کر چلے گا یہاں پر یہ بھی کلیر کر دوں کہ یہ پالیسی تو آ چکی ہے اس کا انفرسٹرکچر بھی بن چکا ہے اور قریبی جو نیشنل سیونگ سینٹر ہے وہاں پر بھی ان قریب آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائے جا سکتے ہیں تو یہ حکومت پاکستان کا گزت ہے جو تیس اکتوبر دو دار انیس کو پبلش کیا گیا تھا اس کی پالیسی تیس اکتوبر دو دار انیس کو ڈیوائس کی گئی تھی دو دار بائیس میں امپلیمنٹ کی گئی ہے اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فارم یہ وہ رضا مندی فارم ہے انڈر ٹیکی ہے جو آپ نے سٹیم پپر پر دینی ہے کہ میں نے یہ سیڈیفکیٹ خریدا ہے اور میرے پاس اتنا بیلنس ہے اور میں نے اتنے عرصے کا خریدا ہے اور یہ ٹرم اتنے عرصے کے بعد یہ واپس لے لوں گا اور یہ وہ سارے عوض کمیشنر کی مور لگوا گیا اور یہ وہ پنیاتی سا فارم ہے جو آپ نے فن کرنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ نیشنل سیونگ سینٹر کے اندر تو ایسی کوئی سکیم ہے ہی نہیں بلکہ سیونگ سینٹر کے ملازم ہی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سکیم نہیں ہے بھائی جان یہ دیکھ لیں آپ کے لیے میں جواب لے کر آئے ہوں کہ پالیسی پان چکی ہے اور یہی فارم آئین قریب آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو کومی سینٹر بچر جو مرکت ہیں وہاں پر یہ فارم آسانی سے افیلیبل ہوگا اور سارے اس کو آسانی سے فیل کر سکے اور انتہائی اچھی بات آپ کو یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوں گے ان کا پیسہ ڈیجیٹلی بھی مل سکتا ہے آپ نے ایٹی ایم کارڈ لے لینا ہے اور کسی بھی ایٹی ایم کے پیسے اپنے ویڈراغ کروا سکتے ہیں پارشلی بھی کروا سکتے ہیں مہینے بعد بھی کروا سکتے ہیں چھ مہینے بعد بھی کروا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اور سکیم کی نویت کے حساب سے ہوگا پالیسی کی بات کرتے ہیں تو پہلے پیج میں میں آپ کو دو تین چیتا چیتا باتیں بتاؤں گا ساری پالیسی پڑھیں گے تو ویڈیو تعدے گھنٹے کی ہو جائے گی البتہ کسی کو سوال ہو تو مجھ سے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کریں انٹیسپیٹڈ پروفٹ ہوگا یعنی وہ پروفٹ ایکسپیکٹڈ ہوگا جو ٹائم ٹو ٹائم فنانس ڈوین مطارف کرتی رہے گی بتاتی رہے گی کہ ایکچول میں کتنا پروفٹ ہے لیکن یہ ایکچول نہیں ہے انٹیسپیٹڈ ہوگا اندازن پروفٹ ہوگا تو یہ ہم سے پہلے لوگوں کا سوال ہوتا تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تیرہ شریعہ پانچ شیصد منافع ہوگا تو یہ سود ہوگا یہ میں نے بتایا یہ انٹیسپیٹڈ ہے تقریبا تیرہ شریعہ پانچ سیفر ہوگا اسلامی شریعہ اصول کی پاتھ کریں تو یہ انویسمنٹ ہوگی یہ موکل اور وکیل کی جو ٹرم ہے اسلام کے اندر وکالہ بل استعمار اس کے تحت ہوگی بات کی جائے شریعہ اصولوں کی تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو فرامین ہیں ان کے مطابق اور امت کا جس پر اجماع ہے ان کے مطابق شریعہ بورڈ کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سکیم کو کیسا ہونا چاہیے حالیت کے میار کی بات کی جائے کوئی بھی انفرادی شخص اس کو لے سکتا ہے لیکن اس کا پاکستانیوں نے ضروری ہے دو لوگ مل کر بھی لے سکتے ہیں اس کو لے سکتی ہیں صرف وہ یہ بینکس نہ ہو انشورنس کمپنی نہ ہو اور میوچل فنڈز نہ ہو اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی اس کو اویل کر سکتی ہیں لیمٹ کوئی نہیں ہے کسی قسم کی آپ البتہ جو مینیمم ہے پچاس ہزار روپے ٹرم ڈیپوزٹ ہے اگر آپ تین سال یا پانچ سال کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو کم از کم آپ کو اور یہ میں تعلق ایک سال اور دس سال کا بھی انقریب آئے گا تو اگر آپ وہ لیتے ہیں تو مینیمم بچاس ہزار ہے البتہ اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلاتے ہیں تو وہ سو روپے سے بھی اوپن کروا سکتے ہیں ڈاکومنٹ کی بات کریں تو جسٹ آپ کا سی اے نا اسی چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ فارم چاہیے ہوگا جو پینڈیکس اے میں میں آپ کو شروع میں ویڈیو کے دکھا چکا ہوں زکاة بھی آپ کی اس پروفٹ پر کاٹی جائے گی زکاة اور اشرارڈینس کے تحت اور ٹیکس جو ویڈھولڈنگ ہے وہ بھی کاٹا جائے گا اب یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ تیس پرسنٹ جو ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس چل رہا ہے نون فائلر کے لیے اور میرے خیال سے پندرہ یا بیس پرسنٹ ہے فائلر کے لیے خیر اس کو تو ابھی دیکھیں گے یہ اب سکیم لانچ ہوگی تو اس پر کتنا نافذ کیا جائے گا لیکن پرانی سکیم کے اندر کافی زیادہ ٹیکس کٹا جاتا ہے جو کہ سمجھیں کہ ایک طرف سے سو روپیا منافع بڑھا کر تو سو روپیا ٹیکس کی صورت میں کٹ لیا جاتا ہے تو جو بیرر ہے اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا لیکن انقریب دیکھیں گے کہ یہ اتنا ویڈھولڈنگ ٹیکس کو دیتے ہیں تو یہ بنیادی بنیادی باتیں ہیں کہ یہ سکیم اسلامی کیس طرح ہے یہ سکیم ایکچول میں ورکنگ کیس طرح کرتی ہے اور یہ کتنی حقیقت پسند سکیم ہے مجھے بہت پسند آتی ہے میرے دل کے قریب ہے کیونکہ اسلامی حصولوں کے مطابق بہت عرصے بعد بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قومی بچت مرکز کو بھی خیال آیا کہ ہم اسلامی حصولوں کے مطابق شریع حصولوں کے مطابق کوئی سیونگ سکیم لانچ کریں کیونکہ جو بیوہ ہے جو یتیم ہیں جو بزرگ ہیں پینشنرز ہیں ریٹائرڈ ہیں ان لوگوں کا تو کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا وہ تو تھوڑی بہت سیونگز ہوتی ہے اس میں جمع کروا کہ اگر اسلامی حصولوں کے مطابق منافع حاصل کر لیں تو اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا فیلحال پاکستان ملت اکیڈمی سے انجینئر ملک نسکر جادہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد